اسلام علیکم دوستو دوستو آج بات کریں گے ہم سنگو بیان کی افصول کے بارے سنگو بیان کی افصول اس میں آئرن ہے اور بھی کمپلیکس ہے ہم جانتے ہیں کہ آئرن خون کا ایک بنیادی جز ہے اور بھی کمپلیکس بھی ہماری جسم کے لئے بہت ہی ضروری چیز ہے اب اس کی انڈکیشن کے بارے میں آتے ہیں میکنیز اپ ایکشن تو اس میں نہیں بتا سکتا کیونکہ چیزیں بہت زیادہ ہیں ہر ایک اپنا چیز اپنے طریقے سے کر رہے ہیں اب اس میں جو چیزیں ہیں وہ ہے فیرس گلوکونیٹ ہو گیا مگنیشن سلفیٹ ہو گیا کوپر سلفیٹ وائٹامن سی فولک ایسیڈ وائٹامن بی کمپلیکس ہے بی ٹویل بھی ہے اس میں تو ہر ایک جو انگریڈینٹس ہے سب کا الگ الگ ایک نظام ایکشن ہے تو بات لمبی ہو جاتی ہے پھر انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی اور ٹائم اس کو الگ الگ سی ڈسکاس کریں گے جب آئرن کو اور ملٹی وائٹامنس کو فولک ایسیڈ وارلیٹم دسکاس کر چکے ہیں آپ ویڈیو میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں اس کی انڈکیشن کے بارے میں آپ انڈکیشن اس کو ہم انیمیا میں دے سکتے ہیں وائٹامن ڈیفیشنسی ہو اور پریگننسی میں جب اس کو ہم دیتے ہیں پریگننسی میں خون کی کمی ہو جاتی ہے کمزوری آ جاتی ہے آپ کو اس کی سکتے ہیں اس کو ہم چلکی دیتوں کے انڈکیشنوں پر دیکھ سکتے ہیں سکئی معجلے ہیں اس کو ہم اس کے علاوہ بچوں میں نیوفیشن پر کھ لے مہتے ہیں چائل گوڈ سے ہی تو اس میں کنڈیشن میں ہم اس کو دے سکتے ہیں سکر بھی میں دے سکتے ہیں پانسٹیپیشن میں اس کو دے سکتے ہیں الٹیو میں بھی اس کو دے سکتے ہیں اور میگالو بلاسٹک انیمیا میں دے سکتے ہیں میگالو بلاسٹک انیمیا وہ ہوتا ہے جس میں فولک ایسٹ کی کمی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں فولک ایسٹ موجود ہے تو اس لئے ہم یہ جو کیپسول ہے یہ میگالو بلاسٹک انیمیا میں دے سکتے ہیں تاکہ جو فولک ایسڈ کی کمی ہے وہ کام ہو جاتی ہے میں آپ کو کیفصول دکھا دیتا ہوں یہ کیفصول ہے اب آتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں سائیڈ ایفیکٹس کے جنرل تو بہت زیادہ ہے ویسے لیکن میں آپ کے ساتھ کچھ دسکس کروں گا اور ایک بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی میں سائیڈ ایفیکٹس دسکس کرتا ہوں یا جب یا جہاں بھی سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں پڑھتے ہو یا سنتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے بھی سائیڈ ایفیکٹس اس دوائی کے ہیں وہ سارے ایک ہی پیشنٹ میں ہوں گی جی نہیں بلکل اس طرح نہیں ہوتا جتنے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس میں سے 5% تک سائیڈ ایفیکٹس کسی بھی پیشنٹ میں ہوسکتے ہیں لیکن ضرور نہیں کہ ہر پیشنٹ میں وہ 5% سائیڈ ایفیکٹس ہوں گی مثال کے طور پر اگر 10% سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو دو تین ہوسکتے ہیں لیکن وہ سو میں سے 5% بندوں کو ہوسکتے ہیں تمام لوگ کو نہیں ہوسکتے ہیں جتنے مریضوں کو سائیڈ ایفیکٹس ہوسکتے ہیں پانچ سے دس لوگوں کو سو میں سے وہ سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے ان کو بری اثرات آ جائیں گے اس دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس میں اس کے یہ آتا ہے کہ یہ تو بے خوابی اس کی وجہ سے آسکتی ہے سستی آسکتی ہے الٹی بھی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے اب انڈیکیشن میں میں نے بتایا تھا کہ الٹیوں میں دے سکتے ہیں اب آپ لوگ کہیں گے کہ الٹیوں کے دیتے ہیں اور ساتھ الٹی بھی پیدا کرتی ہیں میں نے کہا کہ پہلے کہا چکا ہوں کہ فائیڈ ایفیکٹس لوگوں میں یہ مسئلہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اب انڈیکیشن میں تو یہ سب پہ کام کرے گا لیکن یہ جب سائیڈ ایفیکٹس کی بات آتی تو سائیڈ ایفیکٹس بہت کام لوگ میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ گلے کے مسئلے میں اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں دوسرے دوائیوں کے ساتھ یوز کریں گے آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس دوائی کو ہم اس طرح دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا کچھ جو کنڈیشن ہیں آپ الٹی ہیں یا پویزنگ بغیر ہیں اس میں دوسرے دوائیوں کے ساتھ دیں گے تو یہ کام کرے گا اب سائیڈ ایفیکٹس تو اس کے ہونگے گلہ خراب ہو جاتا ہے الٹی آ جاتی ہے اس کے علاوہ پیٹ کا درد ہو سکتا ہے اب آتے ہیں اس کے اپلیکارشن کے بارے میں کون کونسی کنڈیشن میں اس دوائی کو اتیار کے ساتھ دینے چاہیے سب سے پہلے جو کنڈیشن ہیں وہ ہے ڈائیبیٹیز جن لوگ ان کو شگر ہو وہ لوگ بہت اتیار کے ساتھ استعمال کریں اور سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو دوائی ہے آپ جب بھی لینا چاہیں ڈائٹر کے مشہورے کے مطابق لیں یہاں پہ ایک ریواز بنا ہوا ہے ہر کوئی بس اپنی مدد سے ملکل سو سے دوائی لے لیتا ہے اور بس کھاتا جا رہا ہوتا ہے اس طرح بلکل نہ کریں کوئی بھی دوائی ہو ڈائٹر کے مشہورے کے مطابق کھا ہے وہ جتنی ڈوز بتاتے ہو کھا ہے اب اس طرح کی کنڈیشن جب ہوں گے تو اس میں تو ڈائٹر سے بلکل رجوع کرنا چاہیے اب ڈائیبیٹیک پیشنٹ یہ دوائی نہیں لے سکتا جو پیشنٹ الکول لیتا ہے وہ نہیں لے سکتا جن لوگوں کو پیٹ کا مسئلہ غلٹی آ رہی ہو یا خانسی ہو یا اس طرح مسئلہ مسائل ہو تو وہ بھی بہت اتیار کے ساتھ بلکل ڈائٹر سے رجوع کرنے کی بازی دوائی لے والا ہے ایسے بلکل بھی یہ دوائی نہ لیں اب جو مائے دودھ پیلاتی ہیں بجو کو وہ بھی اتیار کے ساتھ لیں اپنی مرے سے نہ لیں ایسے نہ مانگوا ہے اور کہا تھی جائیں اس طرح نہ ہو اور اس کے علاوہ جب اس کی انجکشن بھی آتی ہیں تو جو انجکشن ہے کوش کیا کرے کے بہت سلو لگوا ہے انجکشن بلکل سلو لگوا ہے تاکہ اس سے ایک تو جلن بھی ہوتی ہے اور ریاکشن کا خطرہ ہوتا ہے تو انجکشن بلکل ریپیڈلی نہ لگوا ہے یہ بہت اتیار کے ساتھ ہیں یہ دوائی ہے اب انٹریکشن کے بارے میں انٹریکشن کیا ہے انٹریکشن یہ ہے کہ تقریبا جب بھی نار مل یہ مریض جو دواتے ہیں دواغیں کھاتے ہیں آب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتے ہیں جو دوسرے دوائیوں کے ساتھ کھائے جائے تو یا تو اس کے سیڈ افیکٹ زیادہ ہو جاتے ہیں یا پھر اس کی جو اثرات ہوتے ہیں اپنے انڈکیشن والے اثرات ہوتے ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں تو اس طرح دوائیاں مخصوص ہوتی ہیں کہ کون کچھ دوائیوں کے ساتھ نہیں کھائی جا سکتے اب سنگو بیان کی بات کی جائے تو سموم سنگو بیان کا بھی یہی مسئلہ ہے وہ بھی کچھ دوائیوں کے ساتھ کھائے جائے تو اس کا جو سائیڈ ایفیکٹس ہے اس سنگو بیان کا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور انڈکیشن کے جو انڈکیشن ہوتی ہے جو بیماری کو ٹھیک کرنے کے اثرات ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں اب کچھ دوائیں اس لسٹڈ ہیں کہ ان دوائیں کے ساتھ سنگو بیان نہیں لینے چاہیے وہ ہے ایسیڈ ایم آفائن، ایلکوہل، نفائلین، ایسکوربیک ایسیڈ، بلیومائسین، جورام فینیکول، کھولی، کلسیفیرول، کلوروتائزائیڈ ان دوائیں کے ساتھ سنگو بیان نہیں کھانی چاہیے، نہیں لینے چاہیے بلکل بھی اس سے آپ کا مسئلہ اور بڑھ سکتا ہے آپ کے جو ٹھیک ہو جو قیانات ہیں وہ اور کم ہو سکتے ہیں تو بی کیئر فل اس دوائی کو بہت اتحادیات کے ساتھ استعمال کی جائے اب ڈوز کی بات کرتے ہیں تو ڈوز اس کی ایک سے دو کیپسوز روز کھانے چاہیے یا ڈاکٹر سے رجوع کر لیجئے اور کم سے کم ایک مینا کھانے چاہیے تاکہ جو مسئلہ ہے آپ کا وہ کتنا ٹھیک ہو رہے اگر ایک مہینے کے اندر اندر آپ بہتر فیل کر رہے ہیں کوئی بھی پیشنٹ بہتر فیل کر رہے ہیں تو اس خامد ابھی وہ ٹھیک ہو چکا ہے اس کو اور دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے بیسے بھی دوائی یہ اتنی اچھی چیز نہیں ہے کوش کیا کریں کہ یہ جو دوائیاں یہ جو چیزیں فیرس گلوبونیٹ ہوگی ہیں مگنیشن سلفیٹ ہوگی ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے فروٹس میں بھی موجود ہوتی ہیں ہمارے سبزے میں تو کش کریں وہ اسی طرح کی سبزیاں وغیرہ کھاتے رہے تاکہ آپ کو فائدہ ہوگی لیکن پھر بھی اگر کھانا یہ کیفصول تو ایک سے دو کیفصول پڑھ دے اور ایک مہینہ کم سے کم کھا لیجئے تاکہ پھر آگے آپ ڈیسائر کر لیں کہ آپ کتنا بہتر فیل کر رہے ہیں کوئی بھی پیشنٹ کتنا بہتر فیل کر رہے ہیں اگر آپ سے فیڈیو دوائی چھوڑ دیجئے استعمال کے لئے اب اور تو کچھ خاص ہے نہیں جتنا تھا مجھے آتا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پہ نئے سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کیجئے گا تاکہ ہر آنے نئے نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے آپ کے یوٹیو سکرین پہ مل سکیں فوغاز کے لئے بس اتنا ہی مزید ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا this is your signing off اللہ حافظ